اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا سُرَىٰ اَسْرَىٰ یا سُرَىٰ بنی اسرائیل پارہ نمبر پچیس ترجمہ اور اپنی اولاد کو حالاق مت کرو غربت کے اندیشے سے ہم ہی ہیں کہ انہیں بھی اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور زناکاری کے پاس بھی مت جاؤ یعنی زنا مت کرو یقین کرو وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے بڑی برائی کا چلن ہے کسی کا قتل حق نہ کر وہاں مگر حق پر جو کوئی ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دے دیا ہے پس چاہیے کہ اسے قتل کرنے میں حدود سے زیادہ تجاوز نہ کرے اس طرح کے قتال کے علاوہ کسی اور کو قتل کر دے یا طریقہ بدل ڈالے وہ شخص طرفتاری کے قابل ہے اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو یہاں تک کہ یتیم جوان ہو جائیں اور اپنا وعدہ پورا کرو جو تم نے اللہ سے یہ لوگوں سے کیا ہے بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جب کوئی چیز ناب کر دو تو پورا ناب ہو اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو یہ اچھی بات ہے اس کا انجام اچھا ہے دیکھو جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے ود پڑو یاد رکھو کان آنکھ دل سب کے بارے میں باز پورس ہونے والی ہے اور زمین پر اکڑ کرنے چلو یقیناً تم زمین میں شگاف نہیں ڈال سکتے کہ اپنے تکبر کی وجہ سے اسے باڑھ کر آخر تک پہنچاؤ نہ پہاڑوں کی لمبان تک پہنچ سکتے ہو یہ سارے پورے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسند ہیں یہ باتیں اس حکمت و دنائی کی باتوں میں سے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار نے وہی کے ذریعے آپ پر بھیجی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھراؤ کہ بالاخر ملامت کے مستوجب اور ٹکرائے ہوئے ہو کر دوزخ میں جونگ دیے جاؤ گے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس برقزیدی کے لیے چن لیا ہو کہ بیٹے والے ہو اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہو یہ کیسی سخت بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے قرآن میں ترہ ترہ کے طریقوں سے مسالیں اور وعیدیں بیان کی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیت حاصل کریں لیکن انہیں حق سے دوری اور نفرت بڑھتی جاتی ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ کے ساتھ بہت سے معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس صورت میں ضروری تھا کہ فوراں عرش کے مالک تک راستہ ڈون لیتے اسے قط کرنے کی کوئی راہ نکال لیتے ان ساری باتوں سے جو جو مشرق کہتے ہیں اس کی ذات پاک بلند ہے اور بے حد بلند ہے ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو رہنے والے ہیں سب اس کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں مخلوق میں سے جو تعریف کے ساتھ اس کی حمد و سنا کرتی ہو یعنی سبحان اللہ و بحمد ہی نہ کہتی ہو لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو کیونکہ وہ تمہاری زبان میں نہیں ہوتی بلا شبہ وہ بڑا ہی بردبار بڑا ہی بخشنے والا ہے کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے اجل رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کا ارادہ رکھنے والوں کے بارے میں اگلی آیت نازل ہوئی ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیا ہیں تاکہ وہ قرآن نہ سن سکیں جب آپ قرآن میں صرف اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پیر کر دوڑنے لگتے ہیں ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں جس ورث سے یہ سنتے ہیں جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جس وقت یہ آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جب یہ ظالم سرگوشیاں کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ تم جس آدمی کے پیچھے پڑے ہو وہ ماس جادو کا مارا ہوا ہے نعوذ باللہ دھوکے میں آیا ہوا اور مغلوب العقل ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں بور کرو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہ آلقابات تجویز کیے ہیں جادو کیا ہوا کاہن شاعر جس کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئی اب راستہ نہیں پاسکتے یہ بھی کہتے ہیں کہ منکرینی قیامت کہ جب ہم ماس جن ہڈیوں کی شکل میں رہ گئے گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو گئے تو پھر کیا سرے نوک کڑے کیے جا سکتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے ہاں تم کچھ ہی کیوں نہ ہو جاؤ پتر ہو جاؤ لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں گہت سخت ہو ہڈیوں اور وہ سیدھا ہڈیوں سے بھی بڑھ کر اگر تمہارے نزدی کوئی ایسی چیز ہو کہ زندی کو قبول نہ کر سکے تب بھی تم میں روح آ کر رہے گے یہ سن کر پوچھیں کہ وہ کون ہے جو دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا آپ فرما دیجئے وہی اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا حالانکہ تم اس وقت نابیت تھے کیونکہ جو ذات پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہوگی بلکہ بدرجہ اولا اس پر یہ لوگ آپ کے آگے سر ہلا ہلا کر تعجبن کہیں گے ایسا کب ہوگا آپ کہیے تعجب نہیں کہ اس کی آمد کا وقت قریب ہو یہ اس روز ہوگا اللہ تمہیں بلائے گا اسرائیل کی معرفت قبروں سے بلائے جائے گا تم اس کی تعمیل کرو گے اس کے حکم سے اور کہا جائے گا اللہ کیلئے تعریف ہے ایسا خیال کرو جو تم نے دنیا میں وقت گزارا ہے وہ مدت کوئی بڑی نہ تھی ایسا خیال کرو گے کہ تم نے جو وقت دنیا میں گزار دیا ہے وہ کوئی بڑا وقت نہ تھا تحقیق و ترکیب لا تقرأو اس میں مقدمات زنا کی بھی ممانعات ہے اس لیے یہ درست زیادہ بلیغ ہے اللہ بالحق قتل حق کی دین صورتیں ہیں مردد ہو جانا محسن کا زنا کرنا دانستہ بے قصور مسلمان کو قتل کرنا سلطانا ولی مقتول کے لئے حق کے قصاص مراد ہے یا سلطان سے مراد حمیت و غلبہ ہے بارال اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کو قصاص لینے کا حق ہے اس بات کی ترتیب سے جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی بادشاہ ہے فلا یوسرک مثلا قاتل کے علاوہ کسی دوسرے کو یا ایک کا بدلہ دو آدمی کو قتل کر ڈالنا اسراف قتل ہے اسی طرح ابتداء قتل کرنا اور کسی کو مسلح کر دینا بھی اسراف قتل ہے معاف کر دیں یا دیت حصول کریں پھر کساس نہیں لینا چاہیے اور صاحب مدارک کی رائی یہ ہے کہ ظاہر آیت سے آزاد غلام اور مسلمان اور زمین کے درمیان کساس کا مشروع ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ زمین اور غلام بھی نفس سے محترم ہونے کی وجہ سے آیت میں داخل ہیں یا بلوغہ اشدہو ابن عباس کنزی بلوغہ اشد کی حد اٹھارہ سال ہے روایات سے مختلف مدتیں ثابت ہیں مگر کم از کم کم از کم ہونے کی وجہ سے یقینی ہے اس لئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیکہ نزدیک بلوغہ کی علامات نہ ہونے کی صورت میں بلوغہ کی زیادہ سے زیادہ مدت اٹھارہ سال ہے چونکہ عورتیں جلدی بڑھتی رہتی ہیں اس لئے ان کی ایک سال کم کر دی گئی ہے یعنی سترہ سال سے زیادہ غرض یہ کہ اس مدت کے بعد یتیم کا مال میں تصرف ہو جائے گا وَلَا تَقْفُو کافیہ کو بھی کافیہ اس لئے کہتے ہیں جو بیچھے ہوتا ہے قُلُّ زَالِقَ آیت وَلَا تَجْعَل سے یہاں تک پچیس باتیں ذکر کی گئی ان سب کی طرف اشارہ ہے زَالِقَ سے لوکا نماؤ یہ کیا سے استثنائی ہے جس میں نقیز تعلی کا استثنائی کیا گیا ہے جس کا نتیجہ نقیز مقدم ہوتا ہے یہاں البتہ استثنائی اور نتیجہ حضف کر دیئے گئے ربطِ آیات ساتھوں حکم آیت وَلَا تَقْتُلُو میں اولاد کی قتل کی ممانعات کا دیا جا رہا ہے یعنی لڑکیوں کو زندہ دفن اور دربور کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اور آٹھوں حکم لَا تَقْرَبُ الزِّنَا میں زِنَاکاری کی ممانعات ہے نوہ حکم لَا تَقْتُلُ النَّفْس میں مطلقاً قتل کے نجائز ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے دسوں حکم لَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ میں مَالِ يَتِيمِ کے حرام ہونے کا اور گیارمہ حکم اوفو بالعہد میں وفاہِ عہد کا دیا جا رہا ہے دسوں حکم لَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ میں مَالِ يَتِيمِ کے حرام ہونے کا اور گیارمہ حکم اوفو بالعہد میں وفاہِ عہد کا بارمہ اور تیرمہ حکم ناب طول پورا کرنے کا چودھوں حکم ولا تقفو میں بلا تحقیق عمل درامت کرنے کو منع کیا جا رہا ہے آیت ولا تمشی میں پند روان حکم اکڑ کر چلنے اترانے سے منع کیا جا رہا ہے آگے آیت کلو ذالکہ میں ان مذکورہ باتوں میں سے تمام برے بیلوں سے روکا جا رہا ہے پھر ذالکہ میں معاوحہ میں توحید پر کلام ختم کیا جا رہا ہے اور افعاص فاکم میں توحید کی تحقید کی جا رہی ہے اس کے بعد آیت ویدہ قراتہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ توحید کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ تمسخر و استعزاء سے پیش آتے ہیں اس لئے قرآن اور رسول دونوں سے پھر رہے ہیں اس کے بعد آیت وقال ویدہ کنہ سے قیامت کے بارے میں کفار کے شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے تشریح دختر کشی اور عام انسانی قتل زمانہ جاہلیت میں دختر کشی کی غلط رسم کو جس کا رواج اندستان کے راجبوتوں میں بھی رہا آیت لا تقتلو اولادکم قتل اولاد کی عنوان سے روکا جا رہا ہے اس تعبیر میں تعلق کو بار کر جوش ترحم پیدا کرنا مقصود ہیں قرآن میں انسانی کشت و خون اور قتل کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے سرک کے بعد اگر کوئی برائی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے اسی بارے میں طبیعت انسان کے لئے اصلی ازمائش کا وقت ہوتا ہے جب اندخام کا جوش ہوبرتا ہے بساوقات ایک قتل کے بدلے سینکڑوں جانوں کا خون بہا دیا جاتا ہے آیت ولا یسرف فی القتل میں اسی فتنے کی طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ جو شخص کسی ظلم سے مارا جائے تو اس کے وارثوں کو قساس کے مطالبے کا حق دیا گیا ہے لیکن اس کا بیجہ استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خون ریزی کے بدلے بہت سی خون ریزیاں ہو جائیں اور ولی سے مراد وہ شخص ہے جسے حق قساس حاصل ہو لیکن اگر وارث موجود نہ ہو تو پھر بادشاہ حکمی وارث سمجھا جائے گا اور اہد کی پابندی میں تمام اہد آگئے خواہ وہ احکامِ الہیہ کی صورت میں ہوں یا بندوں کے ساتھ معاہدے بلکہ خاصاً نے تو اہد کی ایسی عام تفسیر کی ہے جس میں وعدے بھی آگئے البتہ وعدہ پورا کرنا دیانتاً واجب ہوگا قضاءن واجب نہیں ہوگا اور اہد عودے سے صرف مشروع اہد اہد مراد نہیں نامشروع اہد اس میں داخل نہیں وعدے کا واجب ہونا بلا عذر کے عذر کے عالت میں واجب نہیں رہتا بلا تحقیق عمل درامت نہیں کرنا چاہئے آیت ولا تقفو کا اصل یہ ہے کہ بلا تحقیق و تفتیش کوئی حکم نہیں لگانا چاہئے باقی علم وصول و کلام میں ہر کام کی تحقیق کا الگ الگ درجہ ثابت ہو چکا ہے اسی کے مطابق ہر کام میں اس درجہ کی تحقیق ضروری ہوگی جس کا وہ مستحق ہے اس کے بغیر عمل درامت جائز نہیں نہ قول کے اعتبار سے جیسے کسی چیز کی نقل و اقایت یا فتوہ دینا نہ عمل کے لحاظ سے الغرز قطعیات میں قطعی دلیل کی ضرورت ہوگی ذنیات میں ذنی دلیل درکار ہوگی بس اب شریع قیاس کی نفی کا شبہ باقی نہیں رہا آیت ولا تمشف الارض مراحہ کا مطلب یہ ہے کہ اکڑ کر زور زپاؤں رکھنے کے لئے کم از کم اتنی قوت تو ہونی چاہئے کہ دھل کر زمین پٹ جائے تن کر چلنے کے لئے کہوں از کم اتنی قوت تو ہونی چاہئے کہ پہاڑوں سے سر مل جائے لیکن یہ بات میسر نہیں تو پھر یہ کیوں چال اختیار کی جائے انسان جن چیزوں پر قادر سمجھا جاتا ہے ان پر حقیقتا انسان کو قدرت حاصل نہیں اس لئے تکبر ہر کام میں برا ہوا اس تقریر پر یہ شبہ نہیں رہتا کہ اسے اختیاری کاموں میں تکبر کا جائز ہونا معلوم ہو رہا ہے قل و ذالکہ کانہ سیئوں کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کی ممانعات کی گئی ہے ان میں تو سراحتاً برائی ہے لیکن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان میں سراحتاً برائی تو نہیں البتہ دلالتاً ان میں بھی برائی ہے یعنی ان کے خلاف جانا مثلاً وفائے اہد کی زد بے وفائی بری ہے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف نہ کرنے کی زد شرک کرنا برا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے خلاف جانے بدصرکی کرنا برا ہے دلیل امتنائی سے اس بات توحید ہے آیت قل لوکا نمعاو آلیتن میں لوکا نفیم آلیتن کی طرح برہان تمانو بیان کیا جا رہا ہے یعنی ملازمت عادیہ کے طریقے پر کلام ہو رہا ہے کہ ایسی دو بڑی عظیم قدرت و طاقت رکھنے والی دو ذاتوں میں ہمیشہ صلح عادتاً محال ہے چونکہ توحید باری برہانی دلیل سے ثابت ہے جن کی تقریر سور بقرہ کی آیت ان نفی خلق سماوات میں گزر چکی ہے اس لئے یہاں برہان تمانو کے اکتفاہ میں کوئی حرج نہیں جبکہ قریب الالفہم یہی ہوتی ہے کائنات کے ہر چیز تسبیح کرتی ہے آیت تسبحوں میں فرمایا جا رہا ہے کہ کائنات حسدی میں کوئی چیز نہیں جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم میں سمجھ نہیں کہ ان کی تسبیح تقدیس پر غور کرو یہ تسبیح جو کائنات حسدی کے ہر چیز کر رہی ہے کیا آوازوں کی تسبیح نہیں ہوا اپنی ہستی میں اپنی بناوٹ میں اپنی صورت میں اپنے افعال و خواس میں مجسمہ تسبیح و تقدیس ہیں ان کی ہستی ہی تسبیح کا ترانہ ان کی موجودگی ہی سر تہ سر حمد و سنا ہے وہ اپنی ہر بات میں کسی بنانے والے کی سنت کسی پرورش کرنے والے کی پرورش کسی سرچشمہ حسن و خمال کی حسن فروزیاں ہیں اس لئے زبانِ حال سے اس کی خالقیت و حکمت اور ربوبیت و رحمت کی حمد و تسبیح کیے کر رہی ہے عربی میں من چونکہ زبیل حقول کیلئے آتا ہے اس لئے گویا پہلے تو فرمایا کہ آسمانِ زمین میں جتنی زیقل ہستی ہیں سب تسبیح الائی میں سرگرم ہیں پھر فرمایا کہ کائناتِ ہستی میں کوئی شئے نہیں جو اس تسبیح میں ان کی شریک نہ ہو کیونکہ عربی میں شئے کا لفظ جس طرح جسم اور حجم رکھنے والی چیزوں پر بولا جاتا ہے اس طرح دوسری چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے حتیٰ کہ دروازہ کلنے کی آواز کو بھی شئے کہتے ہیں بس مطلب یہ ہو کہ کائنات کی ہستی کہ ہر چیز ہر حالت ہر وجود ہر حادثہ اپنے بنانے والے کی یکتائی اور سندگری کی تصویر ہے خود تصویر سے بڑھ کر اور کس کی زبان ہو سکتی ہے کہ مسور کے ہنر و کمال کا اعلان کریں اگر ایک باکمال سنگراش موجود ہے تو اس کی سنائی و کمال کی تعریف تم زبانوں سے نہیں کر سکتے اس کی مجسم تعریف و توسیر خود اس کی بنائی ہوئی مورتی ہوتی ہے اس مورتی کا حسن اس کا تناسب اس کا انداز اس کی ساری باتیں اپنے سنگ تراش کی چابک دستی کے ابرتی ہوئی تعریف اور ابرتی ہوئی سناخانی ہوتی ہے کائناتِ ہستی سر تا سر حسن و جمال ہے اس آیت نے یہ حقیقت بھی واضح کر دے کہ کارخانہِ ہستی میں جو کچھ ہے سر تا سر حسن و خوبی ہی ہے کیونکہ حمد کے معنی بہترین تعریف کے ہیں اور تمام چیزوں کا وقفِ سنا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والے نے جتنی چیزیں بنائی ہیں حسن و خوبی کی بنائی ہیں اگر ہماری کوتا ہے نظری اسے نہ پاسکے لیکن کیا کائناتِ ہستی کی یہ تسبیح ما صدا یا حال کی تسبیح ہے زبانِ کال کا اس میں کوئی حصہ نہیں غرص کے آیت میں تسبیح کا لفظ عمومِ مجاز کے طریقے پر حقیقی زبانی تسبیح کی طرح حکمی اور عالی تسبیح دونوں کو شامل ہے پس زیعقل اطاعت گزاروں کی زبانی تسبیح تو ظاہر ہے لیکن جو زیعقل مخلوق نہیں ان کی تسبیح بھی احادیث سے ثابت ہے اور کشف سے اس کی تائید ہوتی ہے البتہ نافرمان مگر زیعقل چیزوں کی تسبیح صرف حالی ہے لیکن کا وجود اور اس سے متعلق تمام حالتیں وجود سانے پر دلالت کر رہی ہیں اس طرح کے حالی تسبیح دوسری مخلوقات کو بھی شامل ہے پس گویا زبانی یا حالی تسبیح کہنا بطور من الخلوق نہ سمجھنے کا خطاب کرینا مقام کی اجازت سے مشرقین کو ہیں البتہ تسبیح ہم کو خبر بطور تغلیب تمام مصبحین کی طرف لوٹ رہی ہے نرہوں یا مادہ ان کا نہ سمجھنا ہر تسبیح کے اعتبار سے ہیں اور اسی پر ملامت ہے ورنہ تسبیح کی بعض قسموں کا نہ سمجھنا باعث ملامت نہیں برخلاف مومنین کے کہ وہ سب کی تسبیح کو سمجھتے ہیں اے لیکشت تو ہر تسبیح کرنے والے کی تسبیح کو سمجھتے ہیں اور جمادات کی طرح کی چیزوں میں صرف حالی تسبیح کو سمجھتے ہیں ایک شبہ کا جواب بعض لوگوں کے یہ شبہ ہوا کہ تسبیح کرنے کے لئے علم اور علم کے لئے زندگی کی ضرورت ہے حالانکہ جمادات جیسی چیزوں میں زندگی نہیں ہوتی جواب یہ ہے کہ تسبیح کے لئے جتنے علم اور زندگی کی ضرورت ہے اگر وہ جمادات میں موجود ہوں مگر محسوس نہ ہوں تو کوئی حج نہیں آیت ویدہ قراتہ میں منکرین کی حالت بیان کی جاری ہے کہ وہ قرآن کی طرف رخ نہیں کرتے اسے سننا نہیں چاہتے اسے سمجھنے کے لئے تیار نہیں اور اللہ کا مقرر کردہ قانون یہ ہے کہ اگر تم آنکھیں نہیں کھولو گے تمہارے آگے ایک سیاہ پردہ حائل کر دی جائے گا اگر تم سننا نہیں چاہو گے تمہارے کان بہرے کان ہو جائیں گے اگر تم سوچنے سے انکار کرو گے تمہاری اقلوں پر پردے پڑ جائیں گے اس روشنی کا کام نہیں دے سکیں گی منکرین کی یہ حالت انہی کی پسند کیوئی حالت تھی یہ قانون اللہ کا ٹھرایا ہوا ہے کہ نہ دیکھنے والوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے لیکن اسی وقت پڑتا ہے جب دیکھنے والا دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے یہاں تین باتیں بیان کر کی گئی ہیں آنکھوں کے آگے ہجاب کانوں کے اندر ڈاٹ اکل پر غلافوں کا چڑ جانا آیت اور حدیث میں تعارض کے شبے کا جواب بعض حضرات نے آیت اللہ ردولہ مسہورہ اس حدیث کے انکار پر استدال کیا ہے جس میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چل گیا تھا کیونکہ آیت میں اس کا کفار کا قول کہہ کر رد کیا ہے جواب یہ ہے کہ یہاں کفار کا مقصود بطور کنایا آپ کو مسہور کہنے سے مجنون کہنے تھا جس کی باتیں اور خیالات اور حزنیات اور تواہمات ہوتے ہیں پس کفار وہی کو بھی اسی طرح مجنونانہ پریشان خیالات اور دیوانگی قرار دیتے ہیں جس کا رات اس آیت میں کیا جا رہا ہے اس حدیث میں جادو کے جزی واقعے کا انکار لازم نہیں آیا ہاں جادو کے اثر سے بات دنیاوی باتوں کا زیاہ ہو جاتا تھا لیکن اس سے دنیاوی کاموں میں کسی طرح کا خلل نہیں آتا تھا دینی کاموں میں تو ایسا زہول بھی نہیں ہوا ورنہ خطا اجتہاد کی طرح اثر کے ختم ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ متنبع فرما دی غرص کے سائیت میں تو جادو کا خاص اثر یعنی جنون کا انکار ہے حدیث میں مطلق جادو کا بیان ہے بس دونوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی ابتدائی زندگی سے اخروی زندگی پر استدلال قرآن کریم نے جگہ جگہ نشت اولہ سے نشت ثانیہ پر استدلال کیا ہے یعنی جس خالق و قدیر نے تمہیں پہلی مرتبہ زندگی دی کیا وہ تمہیں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا پھر اس پر متعجب کیوں پھر یہاں آیت وقال وعیزہ کنہ میں یہی استدلال ہے پہلی زندگی سے مراد فرد کی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور لوگ کی بھی ہر شخص اپنی ہستی میں غور کر سکتا ہے کہ اس کا وجود نہ تھا مگر ظہور میں آ گیا کس طرح ظہور میں آیا ماز نطفے کے ایک خردبین کیڑے سے جو جونک کی طرح ہوتا ہے پھر اگر کیڑے کے ایک ذرے سے اس کا وجود بن سکتا ہے تو کیا اس کے پورے وجود کے ذرات سے دورہ وجود نہیں بن سکتا فتح تجیبون ابی حمدہی کی تفسیر میں علامہ الوسی نے ابن جبیر کنایتاً ان کیاد و اطاعت کے معنی لیے ہیں اور نغمہ اسرفیلی میں یہی حکم ہوگا لطائف آیات آیت فقط جعلنا لولیہی میں قدرت کے وقت وقت ضبط نفس کی تعلیم ہے آیت ولا تقفو میں الہیات و نبوت کے سلسلے میں ظن و تخمین اور رائے سے کلام کرنے کی معنیت اور سالک کو بھی غلط دعوان سے بجنا ہے آیت وہم انسین میں آثار کی تحید سے اس پر دلالت ہو رہی ہے کہ جمادات زبانی تسبیح بھی کرتے ہیں اس کے لئے شعور ضروری ہے اگرچہ ضعیف صحیح صدق اللہ العظیم ترجمہ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن بندوں سے کہہ دی یہ کہ کفار سے جو بات کہو ایسی کہو کہ خوبی کی ہو شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کھلا مخالف اور وہ بہتر بات یہ کہ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے توبہ اور ایمان کی بدولت چاہے تو تم کو عذاب میں ڈالے کفر کی حالت میں موت دے کر اور ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ انہیں ایمان لانے پر مجبور کریں یہ حکم جہاد کے حکم سے خاص کر دیتا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہر ایک کو مخصوص فضیلت بخش کر مثلا موسیٰ کو کلیم اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ محمد علیہ السلام کو صاحب اسرہ بنا کر ہم نے دعوت کو زبور عطا کی آپ ان سے فرما دیجئے تم نے جنہ ہستیوں کو اپنے خیال میں اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے فرشت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام انہیں پکار کے دیکھو نہ تو تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ اس کے بدل ڈالنے کا یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کے حضور وسیلہ دونتے رہتے ہیں کہ کون ان میں سے اس راہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اس کے عذاب سے لگتے رہتے ہیں دوسری مخلوق کی طرح پھر انہیں معبود کیسے قرار دے رہے ہیں فیل حقیقت تمہارا پروردگار کا عذاب بڑے ہی ڈرنے کی چیز ہے اور جتنی بستیاں ہم انہیں ضرور حلاق کریں گے قیامت سے پہلے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے یہ بات نوشتہ الائی میں لکھی جا چکی ہے اور ہمیں خاص قسم کے موجزات بیجنے سے صرف یہی بات روک رہی ہے کہ پچھلے اہد حالانکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تکمیل کے لئے انہیں ڈیل دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے ہم نے قوم سمود کو اٹھنی دی کہ واضح نشانی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم ایسی نشانیاں سے رٹرانے کے لئے بیجا کرتے ہیں تاکہ بندے ایمان لے آئیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے پروردگار نے تمام لوگوں کو گیرے میں لے رکھا ہے علم اور قدرت کے لحاظ سے سب لوگ اللہ کے قبضے میں ہیں کیونکہ آپ کا محافظ ہے اللہ اور ہم نے میراج کی رات جو نظارہ آپ کو دکھلایا تھا وہ ان لوگوں کے لئے فتنے کا سبب بنا دیا کیونکہ مکہ والوں نے آپ کو جھٹلایا جب آپ نے لوگوں کو اس کی اطلاع دی تو بعض کچھے لوگ اسلام سے پھر گئے اس طرح اس درخت کا ذکر جس پر قرآن میں لانت کی گئی یعنی زکون کا درخت جو جہنم کی تلی میں اگا ہوا ہیں اور اس درخت کو بھی ان کے لئے فتنہ بنا دیا کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے پھر کیسے آگ میں درخت پیدا ہو سکتا ہے اور ہم انہیں دراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھتے ہی چلی جا رہی ہے اور پیغمبر صلی اللہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ اس پر سب جھک مگر ابلیس نے جھکا کہنے لگا کیا میں سستی کے آگے جھک جسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے کہنے لگا اس شخص کچھ مجھ پر برتری دی ہے تو بلا بتائیے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں مجھے قیامت تک مولد دے دی تو میں تھوڑے سے آدمیوں کے علاوہ جنہی تُو نے معصوم بنایا ہوگا ضرور اس کی نسل کی بیخ بنیاد اکھاڑ کے ختم کر رہوں گا بیکار سکھا کر اپنے بس کر لوں گا ارشاد باری تعالی ہوا تجھے پہلی دفعہ سور پکن اندر مولد دے گی جو شخص میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو تم سب کی سزا جہانم ہے پوری سزا ہے جس جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے گاب بجا کر ہر گناہ کی بات کی طرف لبا کر اس کے قدم اکھار دینا ان پر اپنے لشکر کے سوا اور پیادے چڑھا لانا جو گناہوں میں سواروں میں اور پیدلوں کی طرح ہیں ان کے مال اولاد میں اپنا سجا کر لانا ان سے وعدے کرتے رہنا شیطان کے وعدے سر سر دھوکے کام سوارنے کے سمندر میں جہاز چلاتا ہے تاکہ تم رزق تلاش کرو بلا شبا وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے جب تمہیں سمندر میں کوئی مسئیبت آگی ارتی ہے اس وقت تمام استیاں تم سے کھوئی جاتی ہیں جنہیں تم پکارتے تھے جن کی بندگی کرتے ہو لہٰذا تمہیں ان کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے صرف ایک اللہ کی آد باقی رہ جاتی ہے کیونکہ اس وقت صرف اسی کو پکارتے ہو کیونکہ اس کے سوا کوئی مسئیبت کو اور کوئی دور نہیں کر سکتا پھر جب وہ تمہیں بجا لے جاتا ہے خوشکی کی طرف تو تم توحید سے پھر جاتے ہو حقیقت میں انسان ہے ہی بڑا ناشکرہ کفران انہمت کرنے والا پھر کیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں خوشکی کی جانب لاکر زمین میں دسا دے قارون کی طرح زمین میں یا تم پر کوئی ایسی ہوا بیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے یعنی قوم لود کی طرح تم پر کنکریٹ برسا دے پھر کسی کو اپنا کار ساز نہ پاؤ جو تمہیں اس عذاب سے بچا لے یا تم اس بات سے بے فکر ہوگی ہو کہ اللہ پھر تمہیں اس سمندر میں دوبارہ بیج دے پھر کسی کو نہ پاؤ جو اس کے لئے ہم دعویٰ کرنے والا ہو مددگار اس کاروائی پر ہمارا پیچھا کرنے والا ہو جو تمہارے ساتھ کی ہے البتہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی علم اور گویائی اور پیدائش میں اعتدال وغیرہ کی وجہ سے اس لئے مرنے کے بعد انسان پاک کیے جاتا ہے ہم نے انہیں خشکی میں جنوروں پر سمندروں میں جہازوں پر سوار کیا نفیس نفیس چیزیں عطا کی بہت ساری مخلوق چھوپ آئے ویش جنوروں پر برطری بخشی کیونکہ فرشتے علاوہ انبیاء کے انسانوں میں برطر ہوتے ہیں تحقیب و ترکیب بمنفس سماوات یہ آیت ان مشرقین پر روح جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک یتیم نبی کیسے ہو سکتا ہے اور بھوکہ ننگے لوگ اس کے صحابی کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے بعض مالکیاں یہ کہتے ہیں کہ جو شخص تنقیز کی نیت صحیح الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان میں کہے اس کو قتل کر دینا چاہئے وَآتَيْنَا دَعُودَ یهود کا غلط خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اس لئے حضرت دعود علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ حضرت دعود کی نبوت یهود مانتے تھے اور ان کی کتاب زبور کو بھی مانتے تھے جس میں ڈیڑھ سو آیات تھی اس کے سب سے بڑی صورت چودھائی قرآن کے برابر اور چھوٹی صورت اذا جا کے برابر تھی پوری زبور میں اللہ کی حمد و تعریف تھی کوئی حکم حلال حرام فراز و حدود سے متعلق نہیں تھا دوسری وجہ تخصیص یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ نے زبور میں فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیون ہوں گے آپ کی امت بہترین امت ہوگی جیسا کہ آیت وَلَقَدْ قَتَبْ نَافِز زبور میں اس کی طرف اشارہ ہے وَإِمَّنْ قَرْيَةِ یعنی پیامت سے پہلے مرنا ہر ایک کو ہے کسی کو اچھی موت کسی کو بری موت وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَةِ بَقُولِ ابنِ عباس وَاَكْسَرْ مُفَسْرِين کے ذیب اس روحیہ سے مراد دیکھنا ہے جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ مراج میں ملائزہ فرمایا بعض مفسرین نے جو اس کو خواب پر محمول کیا ہے وہ ضعیف ہے کیونکہ لفظ روحیہ اور روحیت میں لوگوی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے بولتے ہیں رَا تُو بِعَائِنِ روحیہ تُو وَرُوحیہ لیکن تفسیر قواشی میں ہے کہ روحیہ سونے کی عالت میں ہوتا ہے اور روحیتن جاگنے کی عالت میں ملقد کرمنا من جملہ انسان کی تقریم یہ ہے کہ وہ دوسرے جنوروں کی طرح صرف مو سے نہیں کھاتا بلکہ ہاتھ سے کھاتا ہے نیز بہترین شکل اور اندازے پر اس کو پیدا کیا گیا اور کل عالم انسان کے لئے پیدا کیا گیا اور فرشتوں کے انسان کی مختلف خدمتوں پر لگا دیا گیا ہے بقول ابو سعود سے اس سے مراد تمام انسان ہیں مومن ہو یا فاجد لیکن امام کو شہری فرماتے ہیں کہ صرف مومن مراد ہیں کیونکہ کفار کے بارے میں وَمَا يُوِهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمِ مُقْرِم اور مومن کی ظاہری تقریم ہے کہ انہوں مجاہدات کی تفیق بخشی گئی اور بات نہیں ہے کہ انہیں مشاہدات سے نوازا گیا محمد بن قاب کہتے ہیں کہ انسان کی کرامت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں میں پیدا کیا گیا تہار اتوم بعد الموت من جملہ انسان کے فسائل کی یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے البتہ اگر کونے میں کوئی مردہ انسان گر جائے تو ہمارے سے کونہ نباک ہو جائے گا برخلاف کافر کے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ بقول دور مختار کے پانی ناپاک ہو جائے گا عرد المختار میں ہے کہ مردہ ناپاک ہوتا ہے کیونکہ جس جنوار کے جسم میں خون ہوتا ہے وہ مرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے بارال مردے کا غسل دینا عمر تقریم ہے تو انسان سے بقول کشیری سر مسلمان دیا جائے گا کیونکہ غسل و کفن کا دینا تو شریح احکام ہے جو مسلمان ہی کے ساتھ کی جاتے ہیں منت طیبات انسان کی خوراک نباتات یا ہیوانات دونوں قسم کی غزائیں بغیر مکمل طریقے پر بنایا نہیں کھائی جاتی یہ بھی انسان کی خصوصیات میں سے ہیں مفضلنا ہم تقریب اور تفضیل میں فرقی ہے کہ انسان میں جو سمجھنے بولنے اور لکھنے اور اس نے صورت کی جو خلقی اور طبی خوبی ہیں وہ تقریب میں داخل ہیں اور انسانی سمجھ اور عقل کے ذریعے جو صحیح قائد اور عمدہ اخلاق حاصل ہو انہیں تفضیل کہا جائے گا اور فضیلت سے یا جنسی فضیلت مراد ہے یعنی انسان کی جنس فرشتوں کی جنس سے بہتر ہے بس اب یہ شبہ نہیں رہا کہ تمام انسانوں کے افراد فرشتوں کے افراد سے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ جنسی فضیلت کی صورت یہ ہے کہ خواس انسان خاص فرشتوں سے خاص فرشتیں عام انسانوں سے اور عام انسان عام فرشتوں سے بہتر ہوں اس لئے یہ ممکن ہے خواست ملائکہ ہم انسانوں سے افسر ہوں گویا اشخاص کے درجہ میں فرشتے ہیں انسان اور انسان فرشتوں سے بہتر ہو سکتے ہیں لیکن جنسی اور نوی برتری انسان کوئی حاصل ہے جیسے کہ اشائرہ کی رائے ہیں ہر عبت آیات جو اس کے پچھلی عیال میں کفار کی جہالتوں کا بیان ہوتا ہے پس ممکن تھا کہ مسلمان کو غصہ آجاتا ہے اس لئے جواب انہرمی برتنی کی تعلیم دی آیت وقل عبادی سے دی جا رہی ہے اس کے بعد آیت رب و کمال ہمیں کفار کے اس شبے کا جواب دی جا رہا ہے کہ اول تو رسول انسان ہی نہیں ہونا چاہیے ہو بھی تو تو کسی رئی سمیر کو ہونا چاہیے اس کے بعد آیت مشرقین کے جنات اور فرشتوں کی پرستش کرنے پر رد کیا جا رہا ہے حالانکہ فرشتے تو سارے مومن ہی بات جنات بھی مان لات چکے ہیں آگے آیت وحیم من قریتن میں کفار کو ہلاکت و عذاب سے ٹرائے جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ آخرت میں یہ عذاب ٹلے گا نہیں ہے اس کے بعد آیت وما منہ آنا سے کفار کے بعد فرمایش موجزات پورے نہ ہونے کی حکمت بتلائی جا رہی ہے اور پھر آیت وحد قلنا للملائک آدھت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا حال ذکر فرما دیا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح مخالفت آدم کا سبب شیطان کا حصد تھا اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مفوج رہے ہیں آپ بھی اس طرح تسلی رکھئے بعد وہ آیت حقوق کی ادائیگی کی ترغیب ہے جس میں بڑا حق توحید پر آیا ہے بیان انعامات اختیار کیا گیا اسی طرح زیل میں وَلَقَدْ قَرَّمْنَا سے خصوصی انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے شانِ نزول ابن حساق کی تخریج ہے کہ مراج کی جب سباب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے رات کا واقع ذکر کیا تو لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اس پر آیت وَمَا جَعَلْنَا نازل ہوئی اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے آپ سے فرمائش کی کہ آپ صفحہ پہاڑ سونے کا بنا دی دوسرے پادوں کو یہاں سے اٹھا دیجئے تاکہ مکہ میں کشتاری ہو سکے چنانچہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتحار دے دیا گیا تھا کہ چاہے آپ سب اور انتظار سے کام لیں انہیں حالات کے حوالے کر دیں دیکھیں حالات کیا رخ کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش نہ ہو تو ہم ان کی فرمائش پورے کیے لیکن یہ یاد رکھئے پھر اگر بعض نیائے تو عذاب الائین پر اترے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صورت پر اختیار کیا ہے اس سلسلے میں آیت وَمَا مَنَا نَعَنَا سے نازل ہوئی تشریح نرمی نرم کلامی معصر ہوتی ہے آیت وَقُلِ عبادی میں حکم دیا جا رہا ہے جب مسلمان منکرین اسلام سے گفتگو کریں تو پسندیدہ طریقہ پر کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے بائی میں فتنہ فساد پیدا ہو اور بجائے کھینچنے کے اور زیادہ متفرق ہو جائے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے بعض مشرقوں کو کہا تھا کہ تم جہنمی ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کے اس بات سے روکا گیا کہ کسی جماعت یہ فرم کو یقین کے ساتھ اس طرح کی بات نہ کہو کہ تم جہنمی ہو کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس آدمی کا خاتمہ کس حال پر ہونے والا ہے بہت ممکن ہے جیسے تم جہنمی کہہ رہے ہو اس اداعیت کی توفیق ملنے والی ہو اور اس کی جگہ جنتیوں میں ہو بلا شبا تم کہہ سکتے ہو یہ بات حق ہے اور یہ نہیں لیکن کسی جماعت یہ فارد کی نصفت حکم نہیں لگا سکتے گی یہ ضرور جہنمی ہے ایسا کہنے کا کسی کو نہیں غور کرو قرآن کس طرح قدم قدم پر یہ بات یاد دلاتا رہتا ہے کہ فکر میں رواداری ہونی چاہئے حکم میں احتیاط ہونی چاہئے جس بات کو اقسام ہوئی تو اس پر جم جاؤ دوسروں کو اس کی دعوت دوگو مگر نہ بولو کہ انسان کی نجات و آدم نجات کی ٹھیک داری تمہیں نہیں دی گئی کون نجات پانے والا ہے کس کیلئے بلاخر معرومی ہے اس کا علم خدا کوئے تمہیں حق نہیں اس طرح کے حکم لگاتے پھر ہو سخت کلامی کا نقصان اگر انسان غلط رابہ چل رہا ہے تمہارے جہنمی کہہ دینے سے وہ جنت ہی نہیں بن جائے گا بلکہ بہت ممکن ہے اپنی غلطی میں اور زدی ہو جائے بس جو کچھ زبان سے نکالو حسن و خوبی کی بات ہو سختی کی بات نہ ہو شیطان چاہتا ہے لوگوں میں تفرقہ ڈالے یہ نہیں اس طرح کیا طریقہ گفتگو تفرقہ پیدا کرتا ہے اصل مقصود رشت و عدایت بھم ہو جاتی ہے غرض یہ کہ غیر ضروری سختی درشت اکلامی سے روکا جا رہا ہے ورنہ ضرورت اور مسئلات کے موقع پر اس سے بھی زیادہ قد و عدال کی اجازت ہے مسلس ردائی ہوتا ہے انہیں کے ذمہ دار آیت و ماہ عرسل اللہ کی میں فرمایا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں پر نہگیوان بنا کر بے جائے لوگوں کی نجات اور عدم نجات کے لیے ذمہ دار ہو اور جب خود پیغمبر کے یہ منصف آسل نہیں تو کسی کو کب جائز ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کا دروغہ سمجھ لیں مشیعت اور قانونِ الٰہی و ماہ منہ آنا ہمیں حقیقت واضح کر دی کہ پیغمبر جو خود نشانییں دکھائی دی ان کی حقیقت کیا دی فرمایا نشانییں اس لیے نہیں دکھائی گی سچائی کی دل دی یا ہدایت کا معاملہ ان پر موقف ہوتا ہے بلکہ اس لیے ایک وہ ظہورِ عذاب کا مقدمہ تھی بس جو قومِ سرکشی سے باز لیا ہی انہیں ظہورِ نتائج کی خبر دے دی گئی اور جس خبر کا ظہورِ ایک نشانی کی صورت میں یا چنانچہ قومِ سمجھ سرکشی سے باز لیا تو اونٹنی کا معاملہ اس کے لیے ایک فیصلہ کل نشانی بن گیا اور اس نشانی کے بعد وعدے کا عذاب آ کر رہا اس آیت میں منکرینِ عرب سے خطاب وہ جو اپنی بات منانوں کے لیے فرمائش کرتے ہیں فرمایا اگر تم فرمائش پوری ہو گئی تو پھر تم ننم آنا تو عذاب آ جائے گا واقعہ ہے محراج اور زکوم کے درخت کے فتنہ ہونے کا مطلب بعض لوگوں نے آئے کہ محراج آل نہ رو یہاں سے محراج کے خوبی انہیں پر استدلال کیا ہے انوانی تحقیق میں اس کا حال گزر جو کہ واقعہ ہے محراج جسمانی کے فتنہ ہونے کا مطلب یہ کفار کو ایک ہی نہیں آتا تھا کہ اتنے سے اتنے وقت میں اتنے دور درات اسمانوں کا سفر کیسے ہوں ان کے نئے زکوم کا درات جہنم میں ہونا اس لیے فتنے کا باعث منا کہ آگ سے تو درخت جل کر بسم ہو جاتا ہے جہنم میں یہ درخت کیسے ہو گئی گاغرز کے منکرین دونوں باتوں کیسے اڑھاتے تھے اثرہ کا معاملہ جب بیان کیا یا کہنے لگے یہ جنون کی انتہائی جہنم کے حوال شوائد کی جب آیتیں سنائے کہنے لگے جہنم بھی عجیب ہوگی جہاں آگ کے شولوں میں درخت بیدا ہوگی ان دونوں باتوں میں ان لوگوں کی لازمائش ہے اگر طالب آگ کو دے تو ہنسی اڑھانے کے وجہ اکلوں بسیرت سے کام لیتے آیت وعد کل نام ابلیس کی سرکشی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اگر کے مقابلے میں سرکشی کی چال چلنا ابلیس کی چالیں شرف انسانی انسان میں بعض خصوصیتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو دوسرے کسی جاندار چیز میں نہیں پائی جاتی ہیں مثل حسن صورت راست قد ہونا عقل و فہم رکھنا مختلف ایجادات و قملات پر قادر ہونا اس کے سب ہی انسان مراد ہے چونکہ انسانی تقریم کے سلسلے میں خوش کی و طریق سفر کیسے ہلتیں پہچانا ہیں یہ چیزیں کسی بھی طرح مدار فضیلت و شرافت نہیں ہو سکتی نطائف آیات وقل عبادی سے معلومہ کے مخالفین کے سار نرمی سے پیش آنا چاہیے آیت ربکم عالم اس ہے کہ اسلائی سسلہ میں کسی کے در پہ نہیں ہونا چاہیے وقفہ بے ربکہ وقیلہ اسے معلومہ انسان پر غیر فاظت اللہی کے خود گمرائی کے مواقع سے نہیں بنچ سکتا آیت ہم امن تمہیں اگرچہ پسلی آیت آلد یاد دلائی جاری ہے آلد طریق یاد ماضی کو عجاب کہتے ہیں اس کا جواب یہ کہ آلد طریق کو مشورہ ان بگوں کے بارے میں جو غفلت دور کر کر یاد حق میں مشغول ہوگی اور آیت میں آلد غفلت سے غطاب کیا جارہا ہے کہ وہ غفلت سرکشی کو دور کر دیں غرض آیت اور آلد طریق کے کلام میں کوئی منافعات نہیں بلکہ دونوں میں قدر مشترک حق میں مشغول ہونا ہے اعوذ باللہ سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل پندرہ پارا اذکر یوم ندو کل اناس بی امام فمن اوتی کتاب بی امین فاللائک یقرؤون کتاب ولا یعلمون فتیلا ترجمہ اس دن کو یاد کیجئے جب تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے یعنی انبیاء سمیت چنانچہ فلا امت کہہ پکارا جائے گا یا اعمال نام مراد ہیں یا اس طرح پکارا جائے گا کہ اچھے کام کرنے والے اے برے کام کرنے والے اور وہ قیامت کا دن ہوگا پھر جس کا اعمال نام دائن ہاتھ میں دیا جائے گا یہ وہ نیک لوگ ہوں گے جو دنیا میں دانشمند شمار ہوتے تھے تو ایسے لوگ اپنے اعمال نامیں پڑھیں گے اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی ان کے اعمال کم کر کے رائی برابر خجور کی گٹلی پر جلی کے برابر جو شخص دنیا میں حق سے اندہ بنا رہا تو یقین پرو آخرت میں بھی وہ اندہ ہی رہے گا رائے نجات اور اعمال نامیں پڑھنے سے اور ایک کلم بٹکا ہوا بوت ہی کم کردرہ اگلی آیت سکیف کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ترخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہشکہ کو بھی حرم بنا دیں اور اس پر انہوں نے اسرار سے کام لیا ان لوگوں میں تو کوئی قصد نہیں اٹھا رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام سے ہی لگے تھے جو ہم نے آپ پر بذریہ وحی نازل فرمایا تا کہ اس کلام کی جگہ دوسری باتیں کہ ایک آپ ہماری طرف غلط بات کی نسبت کر دیں ایسی حالت میں آپ یہ کروائی کر گزرتے آپ کو یہ گھڑا دوست بنا لیتے اگر ہم نے آپ کو جمع دیا نہ ہوتا حق بر معصوم بنا کر تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ ان کی طرف میلان کر بیٹھتے ان کی ہیلہ گری اور سخن سازی کی وجیسے اس ایسرات معلوم ہوا کہ آپ ان کی طرف جکے نہ مائل ہوئے اگر ایسا کہ آپ کا کچھ میلان ہو جاتا تو ہم ضرور آپ کو زندگی میں دور آزاب چکھاتے اور موت دنیا اور آخرت میں اور دگنے آزاب میں آپ کو مبتلا کر دی جاتا پھر آپ کو ہمارا مقابلے میں کوئی سرزمین انبیاء ہے اور یہ لوگ سرزمین مدینہ آپ کے قدم اکھارنے لگے تھے تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ کو نکال باہر کرتے تو یہ بھی آپ کے بعد بہت کم ٹھہرنے پاتے کہ پھر برباد ہو کر رہے جیسا کہ آپ سے پیرے ڈلنے کے بعد یعنی زوال افتاب کے بعد سے رات ہندیرے تک ہندیری شروع ہونے تک یعنی زہر اثر مغرب شاہ کی نماز ہیں اور صبح کا قرآن بے شک صبح کا قرآن حاضر ہونے کا وقت ہے جس میں رات دن کے فرشتے حاضر رہتے ہیں کس قدر رات کے حصے میں بھی نماز پڑھئے سو تحجد میں قرآن پڑھئے یہ آپ کے لئے مزید ایک عمل ہے آپ کی امت سے زائد ایک فریضہ ہے جو آپ کے ذمہ ہے یا یہ مطلب ہے کہ اس میں فرض نمازوں سے میرے پروردگار مجھ کو خوبی کے ساتھ مدینے میں پہنچائی ہو یعنی ایسی راحت کے ساتھ جس میں ناغواری کا نام نشان نہ ہو اور مکہ سے خوبی کے ساتھ لے جائی ہو ایسے طریقے سے مکہ کی طرف میری توجہ نہ رہے مجھے اپنے حضور سے ایسی قوت عطا فرما جس کے ساتھ مدد شامل حال ہو جو تیرے دشمنوں کے خلاف میری مدد کر سکے اور مکہ میں داخل ہوتے وقت تمہارا یہ اعلان دیکھئے دیکھو حق اسلام ظاہر ہو گیا باطل کفر گیا گزرا ہوا باطل چیز تو یوں ہی نیس تو نابود ہو کر رہتی جب آ حضرت صلی اللہ میں داخل ہوئے تو اس کے اردگر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے آپ اپنے ہاتھ کی ٹلکڑی سے اشارہ کرتے جاتے جاتے بت ہے کہ گرتے جا رہے ہیں روا الشیخ خان بخاری مسلم ہم نے جو قرآن میں نازل کیا ہے وہ تو ایمان لانے والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے اور کافروں کو الٹا نقصان ہے ان کفر کی وجہ سے انسان کافر پر جب اوی نام کرتے ہیں تو ہمارے شکر سے پہل لیتا ہے رکر وٹ سے کرتے ہوئے پہل ہوتائی کرتے جب اسے دکھ تکلیف پہنچ دیئے تو مایوس اللہ کی رحمت سے نام دو کر بیٹھ جاتا ہے آپ فرما دیجئے ہر انسان اپنے طریقے اور عمل کر رہا ہے پس تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کون سب سے زیادہ ٹھیک راستے پر ہے تحقیق و ترقیق فتیلا اس کی عمر پر ہوتا ہے گویا کٹلی پر تین چیزیں فتیل کتمیر نکیر دلوک اس کے معنی اگر زوال افتاب کے لئے جائیں تو یہ آیت پانچوں نوازوں کے لئے جامع ہے غروب کے معنی جائیں صرف تین نوازیں مراد ہوں گی زور حسن نکل جائے گی و قرآن الفجر اگر اس کا عطف قرآن الفجر اور قرآن سے مراد نماز اس لئے کہ قرآت نماز کا جز ہے برخلاف یزید بن عجم کے وہ قرآت کو نماز کا جز نہیں مانتے اور نماز الفجر کی تقسیز میں طول قرآت کی درشارہ ہے کہ اس مطوال انفصل مسنون ہیں اس کا تعلق تحجد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تحجد بالقرآن بعض اللہ اس کا تعلق محضور کے ساتھ ہو بھی ہو سکتا ایک قوم من اللہ تحجد بی ناف اگر تحجد حضور اسلام پر واجب مانا جائے تو ناف اللہ اصل اسلام مانے پر ہی رہے گا ربط آیات آیت وقالو اذا کن عزاما میں اس بات قیامت کا مضمون تھا آیت یوم نادو میں بعض واقعات قیامت کے زمن میں مخالفت کرنے والوں کا بیان خواہ ودینی اعتبار سے دعوت کرنے یا دنیا وی لحاظ سے اور آخر صورت تک رسالت ہی سے متعلق مضمون چلا گیا آگے آئے دو وقیم صلات میں حضور پاک صلی اللہ کی مقصود آپ صلی اللہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ ان کاموں میں مشغول رہنے کے وجہ سے ادھر دھیان لے جائیں جس سے طبیعت مبارک بر ملال اور میل آئے یار ہے پھر آیت نونہ ذر من القرآن میں نبوت پر استدلال کرتے ہو آیت ولا یزید میں کفار کی بد استعدادی بیان فرما دی تاکہ کفار سے مایوس ہونا زیادہ رنج کا باعث نہ ہوا اس کے بعد آیت وَإِذَا عَمْنَا میں کفار کی مخالوت کا سبب بتلانا ہے کہ تکبر اور قلبی کساوت اور خدا سے بے تعلقی سے ایسا ہوا ہے اور آیت قل کل ام عام الفاظ سے مسلمان ہم سارے عرب پر فخر کریں لَا نَحْشُرُ وَلَا نُجْبَ فِي صَلَاتِنَا یعنی ہم نعوشر ادا کریں گے نجیہاد کریں گے وَانَّا ہم نماز پڑھیں گے اگر عرب کے لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ نے ایسا کی آپ کہتنا کہ اللہ نے مجھے ایسا ہی کہا ہے حضور پاکس سنوی بات سنوی بات سنوی بات خموش ہوئے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ ملک شام جا کرنے چاہیے جو تمام انبیاء کا وطن ومسکن رہا ہے اس پر آیت نازل ہوئی اس آیت میں آیت کو مدنی ماننا پڑے گا لیکن اگر آیت کو مکہ مانا جائے تو پھر آیت لیو خرجوکہ سے مکہ سے نکالنا ہوگا کہ اللہ نے کفارک ان کے عزام میں ناکام کیا یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو عجرت کا حکم ہوا اور آپ خود وطن چھوڑ کریں مگر دشمن نکالنے کی تدبیر میں ناکام رہے تشریح آمالنا میں دائنی ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ہوں گے سورة حاقہ کی آیت انہو کان اللہ ابن باللہ العظیم سورة تکویر کی آیت انہو زن اللہ یحور سے معلوم ہوا کہ کفار کے بائیں ہاتھ میں عمالنا دیا جائے گا پس تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ آل ایمان کا عمال نمہ دائنی ہاتھ میں دیا جائے گا خواہ و بنگار یا متقی ہوا مقرع کی تابعہ میں نام عمال کو جس خوشی سے پڑھنے کا ذکر ہے وہ ایمان کی خوشی ہوگی جو بالاخر دائمی عذاب سے نجات کا باعث ہوگی لائی از میں ان کی افید بیان کی جیسے حضرت عائشہ سمبر فون روایت رضی اللہ سب عمال نام فرش کے نیچے جمع ہو جائیں گے اس وقت ایک ہوا آئے جس سے عمال نام کسی کے بائین ہاتھ میں چلے جائیں گے توفیق الائی کی بدولت عزر پاک سازشوں کا شکار نہیں ہوسکتے آئیت وَإِنْقَاد الْاَفْتِ نُونَ اَقْمِ فرمائے کہ اگر وہی ہے الہی کی روشنی آپ کی رہنمائی کے لئے موجود نہ ہوتی تو آپ وقت کی تاریخی اتنی شدید تھی کہ ممکن نہ تھا اس بیلاگ ثبات اور استقامت کے ساتھ اپنی آپ اپنی راہ چلتے رہتے کام کی دشواریاں ضرور آپ کو مغلوب کر لیتی لوگوں کی دشمنیاں ضرور آپ کو تکا دیتی طاقت اور افراد کی منتیں ملتے جائیں ضرور آپ کو متوجہ کرالی ترہ ترہ کی مسئلاتیں ضرور امن گیر ہو جاتی لگز چین ٹھوکریں قدم قدم پر نمودھار ہو جاتی لیکن اب کوئی بھی چیز تیری راہ میں نہیں روک سکتی کوئی فتنہ دجھے قابل میں نہیں لے سکتا یہ وئی الہی کرنمائی پر کوئی انسان تاقد غالم نہیں آسکتی آیت سے متلق واقعات دونوں آیت ہوں وَاِنْقَادُ الْاِفْتِنُونَكَ وَاِنْقَادُ الْاِسْتَفِزُونَكَ میں الگ الگ دو واقعوں کے طرف اشارہ لیکن واقعات کی تہین میں اختلاف ہے اس لیے ان کے مکہ اور مدنی انہیں میں بھی اختلاف ہے مثلا مکہ میں دو واقعے پیش آئے ان میں سے پہلا واقعی پھر آئندہ سال مسلمان ہو جائیں گے دوسرا واقعی یہ ہو کہ یہود نے برا شرارت کہ اگر واقعی آپ نبی ہیں تو ملک شام جا کر رہے ہیں جو مسکن انبیاء ہے چنانچہ آپ کو آن جانے کا کچھ خیال بھی پیدا ہو گیا بار الی واقعات مدینہ کے ہیں تب تو چونکہ آپ مدینہ سے نکلنا نہیں ہوا اس لئے یہود کے نکلنے نہ نکلنے کے انتعلق کوئی اشکال نہیں اگرچہ ان کا اخراج مستقل حکم کے ذریعے کیا گیا اور مکہ کا قسم ہے اس لئے دو تو جی ہو سکتی ایک تو جی یہ ہے کہ یہ وعید حضور علیہ السلام کو جلاوطن کر دینے پر کفار اس میں کامیاب نہیں ہوا بلکہ حضور پاک نے اللہ کی حکم سے خود اجلت فرمائی اس لئے وعید پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں دوسری تو جی ہو سکتی کہ حضور پاک کی جلاوط نہیں پائی گی خواہ وہ کسی طرح سے نکالنے سے یا نکلنے سے پس وعید پورا انہی کی حکون یعنی میلان اور اس کا بہت ابتدائی درجہ جو برا نہیں پھر اس کا پائی جانا بیان نہیں کیا رہا ہے بلکہ اس کا قریب ہونا ذکر کیا رہا جس سے اور بھی ہلکی بات ہوگی پھر حضور پاک صلی اللہ سے یہ بات کی جو اصل مطلوب سے زیادہ عباس فرما کہ رات کا کچھ بیس جاگنے اور عبادت میں سرک کیا کروئی تمہارے لئے عبادت کی مزید زیادتی ہوگی اس آیت میں خطاب اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نافلہ کے لغوی مانی ہوگی یعنی فریضت زائدت لگدون میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ پہلے امت سے فرضیت منسوق ہوئی پھر حضور علیہ وسلم سے فرضیت منسوق ہوئی یہی صحیح ہے کہ حضور علیہ وسلم پر تحجد فرض نہیں رہا البتہ دوسرے قول پر لکا کی وجہ تخصیص یہ ہوگی کہ اگر فضیلت زائدہ آپ کے ساتھ خاص ہے ورنہ امت کے لئے تحجد گناہوں کا کفارہ بھی ہے مقام محمود کی تشریح مقام محمود سے ایسا درجہ مراد ہے جس کی اطلاع سہائے ستہ کی بعض روایات میں حضور علیہ وسلم کو دی گئی ہے یعنی قیامت میں شفاعت کبرہ کا خصوصی مقام جس میں آپ تمام مخلوق کے ایسے آپ کتاب شروع ہونے کی شفارت فرمائیں گے اور آپ کی درخواست پرادل انصاف کی طرح کھڑی کی جائے گی لیکن بعض روایات میں مقام محمود کی تفسیر شفاعت لئمتی سے دوسروں کی نفی مراد نہیں یا مقام محمود سے حضور پاک کی عالم گیر ستائش گویا وئی الائی نے ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دیا جو انسان کے لئے عظمت و بردری کا سب سے بلند مقام حسن و کمال کا ایسا مقام جہاں پہنچ کر مخلوق کی عالم گیر محمود دائمی مرکز حاصل ہو جائی مقام انسانی عظمت کی انتہائی اس سے زیادہ اولاد آدم کو نہیں مل سکتی اس سے بڑھ کر انسانی رفت کا صبر میں نہیں کہہ جا سکتا انسان کی صحیح و احمد ہر طرح کی بلندیوں تک اٹھ سکتی ہے لیکن یہ بات نہیں پاس سکیں غور کرو جس وقت نو انسانی کی تاریخ معلوم ہے نو انسانی کے دلوں کا احترام اور زبانوں کی ستائش رکن انسانوں کے اسے میں آئی شہنشاہ اور فاتحوں کے اسے میں یا خدا اور رسول کے اسے میں جنہوں نے محمود ملک نہیں روح دل کو فتح کی تھا بس دنیا میں فعیات آیت ولولہ انسبتنا کا سساب معلوم ہوا کہ انبیاء کے لئے بھی صرف قوت قدسیہ کا کافی نہیں جب تک کہ تائید الہی شامل نہ ہو پس دوسروں کو اپنے تقدس اور نسبت پر گومن اور ناز کا کیا مقام ہے بلکہ ممکن ہے وہ خود وہ نسبت بھی معلوم ہی ہو آیت قل رب ادخل نہیں سے معلوم گا کہ سالک کو بھی ارحال میں اس طرح دعا کی ضرور ہے کیوں کہ نہ معلوم کون سی حالت اس کے لئے مفید ہے کون سی مزر آیت قل جا حق میں ہر حق و باطل کو عام ہے پس اس میں باطنی نور و ظلمت بھی داخل ہیں تب خلق آیت و نظر میں شفاہ سے تخلیہ رہے ہوں ان سے تخلیہ کی طرح بشارہ ہے